آپ کو بتائیں جب امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے پتہ ہی امام نے کیا کہا تھا کہا میرے بچوں کو بنایا جائے میری بیٹیوں کو بنایا جائے آپ کی تمام کی تمام اولاد بھی آگئے رشتہ دار بھی آگئے ایسے مثلا چار پائی میں امام لیٹے ہوئے تھے زہر آپ کے بدن پر اثر کر چکا تھا تو وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے پتہ کیا رشاد فرمایا آپ نے فرمایا یاد رکھو جو شخص بھی نماز کو حکیر سمجھے گا نماز کو اہمیان نہیں دے گا ہاں پڑھ لیتے ہیں ابھی بڑا ٹائم پڑھا ہے پڑھ لیتے ہیں نماز کو جو حکیر سمجھتا ہے اور کہتے ہیں نماز کا بڑا ٹائم پڑھا ہے بعد میں پڑھ لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے ٹھیک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں لیکن لیڑ جا کے پڑھتے ہیں یا نماز میں سستی کرتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہمارا شیعہ بننا ہے تو نماز کو اہمیت دینی ہے نماز کو بھر وقت پڑھنا ہے نماز میں سستی نہیں یہ آخری بات امام علیہ السلام نے کی اور آپ کی روح اللہ کے پاس جلی گئی اور امام شہید ہو گئے آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو بیٹے امام تھے وہ تھے امام موسیٰ قاضیم علیہ السلام جو چھٹے امام کے بعد کون سے امام بنتے ہیں ساتھویں امام بنتے ہیں درست ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ کس امام نے پڑھوایا تھا امام موسیٰ قاضیم علیہ السلام اور آپ کو دفن کہاں کیا گیا مدینے میں کہاں دفن کیا گیا مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو جنت البقی کے اندر دفن کیا گیا ہم نے بتایا تھا نا کہ جنت البقی میں رسول خدا کی بیٹی بیو فاطمہ کی قبر ہے ہمارے چوتھی امام امام زین اللہ بیدین کی قبر ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر بھی ہے اور امام حسن مجتبع علیہ السلام کی قبر بھی جنت البقی کے اندر ہے تو پیارے بچوں یہ تھی داستان شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو اور ہمارا درود و سلام ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذاتِ گرامی پر اور بالخصوص بالخصوص خاندان محمد وعالی محمد کی ان عظیم شخصیات پر ورمحمد وعالی محمد صلوات